محمد وکیل قریشی اگر آپ نے ہمارے چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اب پاس میں موجود بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں خیات زاہری کے بعد شہادت نصیب ہونے پر سرکار غازی کی کرامات کا شہرہ اتنا عام ہوا کہ پورا ملک واقف ہو گیا شہروں اور قضبوں سے عقیدت مندوں کا تانتہ بند گیا اس کے لیے نہ کسی نے تشہیر کی نہ منا دی روحانی عظمتوں کا یہ منارہ اپنی شوائے خود با خود پورے ہندوستان پر بکھیر رہا تھا اور لوگ تھے کہ آستانہ غازی کی طرف کھچے آ رہے تھے حاجت مندوں میں غیر مسمیلوں کی اکثریت ہوتی صرف غریب اور نادار لوگ ہی اس در کے سوالیوں میں نہ تھے بلکہ بڑے بڑے تاجداروں نے بہرائیس کے کوچوں کی جاروب کشی کی سید سالار مسود غازی کے روحانی عظمت مصیبت کے مارے حاجت مندوں کے لیے فضل الہی کا ایسا مشہور و معروف ذریعہ بن گیا کہ امتداد وقت کے ساتھ ساتھ ہر کٹھین وقت اور مصیبت کی گھڑیوں میں غازی میاں کی دعائی دینا دستور عام ہو گیا اور رحمت خدا اپنے اس جانسار کے وسیلے سے برستی بھی خوب تھی سرکار غازی کی کرامتوں کے متعلق کوئی باقاعدہ تصنیف نظر نہ آئی باوجود اس کے اپنے پرائے سب پر آپ کی روحانی عظمت اور تصرفات کا سکہ بیٹھا ہوا ہے حضرت سلطان الشہدہ کی پہلی کرامت یہ ہے کہ قوم اہیر کی ایک عورت زوجہ جو جاسو بانج جس کے اولاد نہ ہوتی تھی موزہ نگرور تحصیل بہرائج میں اس کی ساس نے تانہ دیا کہ بانج کا مو دیکھنا بھی نوہس ہے تو میرے گھر سے نکل جا میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر لاؤں گی تاکہ اولاد ہو یہ عورت روتی پیٹتی درگاہ حضرت سلطان الشہدہ پر حاضر ہوئی اپنا واقعہ سنایا خدام نے کہا کہ تو حضرت سید سلار مسود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر گریہ وزاری سے آپ کا واسطہ دے خدا سے دعا مانگ تو انشاءاللہ تیری مراد بھرائے گی وہ بیچاری مزار اقدس پر گئی اور رو رو کر اپنی مصیبت بیان کی اس کے شوہر کا جب اس کا گھر سے جانا معلوم ہوا تو وہ دھوننے کے لئے نکلا اور تلاش کرتے کرتے آپ کے مزار پر اس کا گزر ہوا تو وہاں عورت موجود تھی عورت نے اپنے سرگزشت کہی اور دونوں میاں بیوی منت مان کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئے خدا تعالیٰ کے حکم سے اسی دن عورت حاملہ ہو گئی اور نو ماہ بعد لڑکا پیدا ہوا پھر تو دونوں میاں بیوی ہر شب پنج شمبہ کو کچھ شیرنی لے کر آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہونے لگے شدہ شدہ یہ خبر کر وہ جوار میں عام ہو گئے لوگ بکسرت اپنی حاجتیں لے کر آنے لگے اندھے کھوڑھی لنجے اپاہیجوں کا اور دوسرے حاجت مندوں کا تاتہ بن گیا جن میں سے اکثر حاجتوں میں کامیاب ہو کر جاتے تو دوسرے سال اپنے ساتھ بکسرت لوگوں کو لایا کرتے تھے رفتہ رفتہ یہ خبر تمام ہندوستان میں مشہور ہو گئی اور کسرت سے لوگ جمع ہونے لگے اور آ آ کے زبان حال سے اپنی مرادیں مانگا کرتے اور شکریہ آدھا کرتے تھے سبحان اللہ کیا شان ہے حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پہلی کرامت تھی سرکار سید سالار مسعود غازی کی جو ظاہر ہوئی ان کے شہدت کے بعد اس کے بعد آج تک ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ گجر چکا ہے اور آج بھی آپ کے عرص میں لاکھوں کا مجمع لگا ہوتا ہے جیٹ کے مہینے میں ایک مہینے میں میلہ لگتا ہے جو قریب دو مہینے تک چلتا ہے اس کے علاوہ چودہ رجب کے روز آپ کا عرص بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے بس شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایزان پنجیتن کو سبسکرائب کریں